کور کمانڈر پیشاور لیفٹر جنرل حسن اظہر حیات نے شمالی عدیرستان کے علاقے میرلی اور دلہ خیبر کے علاقے بڑا کا دورہ کیا میرلی کے دورے میں کور کمانڈر نے آرمی پبلک سکول کا افتتاح کیا اور سکول کے طلبہ کے ہاسٹل اور سویڈ ہوم کا معینہ کیا پاکستان سویڈ ہوم دو آدار سترہ میں قائم کیا گیا جس میں اس وقت میرلی اور میرانشاہ کے چھانویں یتیم بچوں کو مفت تمام سہولیات حاصل ہیں آرمی پبلک سکول علاقے کے لوگوں کا پرزور مطالبہ تھا جس میں کلاس ہشتم تک طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کول میں پانچ سو پچیس طلبہ کے پڑھنے کی استعداد ہے حاصل میں گرد نوہ کے ایک سو ترئیس بچے ریائش کی مفت تہولیات حاصل کر رہے ہیں کور کمانڈر نے سکاورٹ ٹریننگ اکیڈمی میرلی میں بیسک میلٹری ٹریننگ کورز کی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں میمانی خصوصی کی حصیت سے بھی شرکت کی گیارہ سو چونسٹھ ریکروٹس نے اکتیسے ایڈیشن میں کامیاب تربیت مکمل کی بارہ دورہ کے دوران کور کمانڈر نے تیرہ، باغ، میدان، راجگل، لنڈکوٹل، بارہ، ملاگوری اور جمروز سے تعلق رکھنے والے قبائلی مشرعان کے جرگے میں شرکت کی کور کمانڈر نے تیرہ میں قیام امن کے لیے قبائل کی قربانیوں کو سراہا اور مقامی لوگوں کے ساتھ پاک فوج کی جانب سے ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دیہانی کروائی قبائلی مشرعان و ملکان نے علاقے میں امن کی بحالی اور سماجی و اقتصادی ترقی کے جاری اقدامات پر پاک فوج کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کور کمانڈر کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اپنے برپور اور غیر متدلزل تعاون کا یقین دلایا اتحار ڈیجیٹل نیٹورک پشاور